چودوہ سبق حضرت بقیت اللہ ارواہنا فدا کا ایک خط شیخ مفید رحمت اللہ علی کو خطاب کرتے ہوئے یہ خط گیبت کبرہ کی شروعاتی دور میں شیخ عبداللہ محمد بن نمان مفید رحمت اللہ علی جو کہ تاریخ شیعت کے بزرگ ترین فقہاں میں شمار ہوتے ہیں کو حاصل ہوا قابل توجہ بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس خط میں اس مقرار گیبت یعنی شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کے زمانے تک کے نبے سال کو بھی تاخیر کا نام دیا ہے اور لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے بڑے اہم نکات کی یاد دہانی کرائی ہے چونکہ یہ خط بہت طولانی ہے اس لیے ہم اس کے کچھ حصے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اگر ہمارے شیعہ خدا ان کو اپنی اطاعت کی توفیق کرامت فرمائے ایک دل ہو کر اپنے اہد و پیمان پر اکھٹا ہو جاتے تو ہماری ملاقات میں تاخیر نہ ہوتی اور دیدار کی سعادت اور مشاہدہ کی معارفت حاصل ہو جاتی اور جلد ہی ہمارے دیدار سے شرفیاب ہو جاتے وہ چیز جس نے ہم کو ان سے دور رکھا ہے یعنی اور جو گیبت کو طولانی ہونے کا سبب بنا ہے وہ گناہ اور خطائے ہے جو سرزد ہوتی رہتی ہے جبکہ ہم ان سے ایسی توقع نہیں رکھتے بحار الانوار 153 سے 176 خط کے اس حصے میں دو اہم نقطے قابل توجہ ہے پہلا امام زمانہ علیہ السلام کی فرمابرداری اور وفاداری میں کوتاہی دوسرا شیعوں کا مرتقیب گناہ ہونا اسی اہم نقطے کی یاد دہانی نہائیت ضروری ہے کہ تمام گناہوں کا سرچشمہ آستان مقدس امام عصر ارواحنا فدا کے سلسلے میں اپنے وظائف کو انجام نہ دینا ہے حوالہ حدیث نبوی پہلے تذکرہ ہو چکا ہے یہ خط 412 ہجری کے آخر میں سادر ہوا اور آج ہزار سال سے زیادہ گزر جانے کے باوجود آج تک کون سا اجتماع اور کون سا اتحاد اپنے اس اہد و پیمان کو وفا کرنے کے لئے ہوا ہے جسے شیعوں نے اپنے پیشوا سے کیا ہے افسوس ہماری کوتاہی اور پیمانِ الٰہی سے عدم وفا نے شیعوں کو اور دنیا بشریت کو عظیم ترین نعمتِ الٰہی سے محروم کر دیا اور یہ گفلت کا سلسلہ ابھی تک چلا آ رہا ہے آپ ہی حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے گیبت کے زمانے میں مجھ سے استفادہ کرنا سورت سے استفادہ کرنے کی طرح ہے جب اس کو بادل دیکھنے والوں سے پوشیدہ کر دیتا ہے خمال الدین جلد دو چار سو پچاسی باپ پیتالیس حدیث نمبر چار بحار الانوار جلد ترپن ایک سو اکیاسی حضرت کے اس فرمانِ مبارک کی روشنی میں سورج کی گیبت کے سبب کو بادلوں کے درمیان تلاش کرنا چاہیے ورنہ آفتاب اپنی مہائیت کے احتبار سے ہمیشہ قابل رؤیت رہتا ہے خرشد امامت کا وجود بھی سرطاپہ لطف و رحمت ہے یہ لوگ ہے یہ تو لوگ ہے کہ ان کی الہی حکومت قبول کرنے پر آمادگی ظاہر نہیں کرتے اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ان کے وجود ناظنین کو اپنی گفلت و معاصیت کے سیاہ پردے کے پیچھے پوشیدہ کر دیتے ہیں اسی لئے شیخِ توسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امامِ اسر علیہ السلام کی گیبت کی وجہ کو خداوند یا خود آپ کی طرف سے تصور نہیں کرنا چاہیے شیخِ توسی علیہ الرحمہ آگے فرماتے ہیں کہ چونکہ حق کے نابود ہو جانے اور لوگوں کا ان کی اطاعت نہ کرنے کا خوف ہی باعثِ گیبت ہے لہٰذا جس وقت یہ سبب زائل ہو جائے گا اور لوگ ان کی اطاعت کی طرف مائل اور ان کے سامنے تسلیم ہو جائے گے تو ظہور واجب ہو جائے گا بحار الانوار جلد باون بانوے حدیث ساتھ خواجہ نصر الدینِ توسی رحمت اللہ علیہ کا اس حقیقت کی وضاحت میں بڑا ہی مشہور جملہ ہے وجودِ امام لطفِ پروردگار ہے اور ان کا لوگوں کی ہدایت کرنا دوسرا لطفِ الٰہی ہے اور ان کی گیبت ہماری وجہ سے ہے سوالا کشف المراد تین سو باسٹھ اس تعبیر کے لیے فصل الخطاب حضرتِ فاطمہ زہرہ علیہ السلام کا آسمانی کلام ہے کہ جس میں لوگوں کے سکوت اور عملی بے حسی کی مضمت کی گئی ہے جس کی وجہ سے امیر المؤمنین کو خانہ نشین ہونا پڑاتا مَسَلُ الْاِمَامِ مَسَلُ الْقَعْبَتِ اِسْتُوْتَ وَلَا تَعْتِي امام قابے کی طرح ہے کہ اس کی طرف جایا جاتا ہے وہ کسی کی طرف نہیں آتا بحار الانوار جلد چھتیس صفحہ تین سو تریپن امامِ زمانہ ارواحنا فدا بشریت کے قابع مقصود ہے بشریت کو چاہیے کہ اپنی دنیا و آخرت کی سعادت کے لیے ان کے آستانے کی طرف متوجہ ہو اور پروان وعران کے وجود شریف کے گرد گرد تواف کرے کیا حقیقت میں کوئی راستہ بشریت کی کامیابی کے لیے بچا ہے سوائے خدا کی اطاعت کرنے اور فرمانِ الٰہی کے سامنے گلتن جکا دینے اور اہلِ بید علیہ السلام کی طرف واپس آنے کے موسیقا کرنے کے لیے